ہائی فرنڈس میں پروندر خالی فرنڈس آج کی ہماری گیم 1962 میں ہوئی راشد نظمت نوگ اور اولیک چینکوو کے بیچ کی ہے اور فرنڈس یہ گیم راشد کی بہترین گیمز میں سے ایک ہے اور اس گیم کو بہترین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی گیم میں اس طرح کی کیونس سیکریفائس نہیں دیکھی جو یہاں راشد نے کی تھی تو فرنڈس آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی راشد نے ای فور کے ساتھ سی فائی سیسیلیان ڈیفنس نائٹ ایف تھری نائٹ سیسکس ڈی فور سیٹ ایکس ڈی فور اپن سیسلیان نائٹ ایکس ڈی فور اور یہاں بلیک نے سیسیلیان ڈیفنس کا آئیسٹ ریلیٹڈ ڈرگن ویرییشن کھیلا جی سکس کر کے نائٹ سی تھری بشپ جی سیون بشپ ای تھری نائٹ ایف سکس بشپ سی فور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ بی تھری اور فرنس یہاں بلیک نے کافی انیوزول موف چلا انہوں نے یہاں کیا نائٹ جی فور اور آپ اسے نائٹ سیکریفائس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں وائٹ نے کیا کوئن ٹیکس جی فور لیکن اس کے بعد نائٹ ٹیکس دی فور اور بلیک یہاں اس کھوئے پیس کو ڈی فور سکوائپر واپس لے سکتا ہے تو کوئن ایچ فور کوئن ایف آئی نائٹ کو یہاں پن کیا تو وائٹ نے کیسل کیا بشپ ایف سیکس کوئن پر اٹیک اور فرنس یہی وہ موف ہے جہاں راشد نے کیا کوئن ٹیکس ایف سیکس اور اس پوزیشن پہ آپ کسی بھی طرح سے اس کوئن سیکریفائس کو جسکفائی نہیں کر سکتے اور یہ موف بلیک کے لیے کافی شاکنگ ہے اور یہاں بلیک نے کیا تھا نائٹ ای ٹو چیک لیکن فرنس یہاں بلیک نے اس کوئن کو لینے سے پہلے اس نائٹ ای ٹو کی چیک کو کیوں دیا یہاں میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں اس پوزیشن سے بلیک اگر چاہتا تو وہ پہلے اس کوئن کو لے سکتا تھا ای ٹیکس ایف سیکس اور اگر یہاں سے گیم آگے بڑھتی ہے تو بشپ ٹیکس ڈی فور کینگ جی سیمن بلیک اپنے اس ایف سیکس پانڈ کا ڈیفینس کرے گا لیکن اس کے بعد نائٹ ڈی فائل اور یہاں بلیک کے لیے اس ڈی سیکس پانڈ کا ڈیفینس کرنا کافی مشکل ہوگا تو یہاں چلنی کوب کچھ زیادہ بیٹر لگا کہ اسے یہاں پہلے اپنے نائٹ سے چیک دینے چاہیے تھی نائٹ ای ٹو چیک اور ایسا اس نے یہاں کیوں کیا کیونکہ یہاں وائٹ کو کرنا پڑا نائٹ ٹیکس ای ٹو ای ٹیکس ای سکس اور پھر اس کے بعد یہاں وائٹ کو اپنے نائٹ کو واپس سی تھری سکوئر پر لانا پڑا اور فرنڈز یہاں اب آپ اس پوزیشن کو دیکھئے یہاں اس نائٹ ای ٹو چیک کی وجہ سے بلیک ڈیولپمنٹ میں ایک موو لیڈ کر گیا ہے آپ یہاں اس پوزیشن کو اس پوزیشن سے کمپیر کر کے دیکھیں اور اگر آپ یہ پوزیشن گوھر سے کیلکولیٹ کر پائیں گے تو فرنڈز یہاں بلیک کو ایک موو کا فائدہ ہے یہاں بلیک نے کیا رک ای ایٹ نائٹ دی فائیو ایف سکس پاؤن پر اٹیک اور ساتھ ہی اپنے اس ای فور پاؤن پر کیونکہ بلیک اگر یہاں اپنے رک سے اس ای فور پاؤن کو لے گا تو یہ نائٹ ایف سکس سکوئر پر جا کر کنگ اور رک پر فوق لگا دے گا تو رک ای سکس بشپ دی فور کنگ جی سیون رک دی ون دی سکس رک دی ثری اور یہاں وائٹ نے کافی جلدی اپنے پیسز ایگری ایف سکوئر پر پلیس کرنے شروع کر دیے ہیں یہاں وائٹ کا راد اپنے رک کو اس ایف سکوئر پر لا کر اس ایف سکس پاؤن پر پریشر بنانے کا ہے اور آگے وائٹ کے پاس اوپشن ہوئی اپنے رک کو ایچ سکوئر پر لے جا کر اس ایس سیون پاؤن پر اٹیک بنانے کی تو بلیک اگر یہاں چاہے تو کر سکتا ہے ایچ فائل تاکہ وائٹ کا رک اس ایچ فائل میں کوئی اٹیک کریٹ ہی نہ کر پائے تو اگر یہاں سے گیم آگے بڑھتی ہے تو نائٹ ٹیکس ایف سکس روک ٹیکس ایف سکس اور چونکہ یہاں یہ رک پین ہے تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے روک ایف تھری اور یہاں یہ پوزیشن بلیک کے لیے کافی پرابلم والی ہوگی تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا بشپ بی سیون لیکن اس کے بعد وائٹ اپنی پلیننگ کے ساتھ آگے بڑھا روک ایف تھری ایف سکس پان پر پریشر لیکن یہاں چلنی کو انہیں بھی اپنا اٹیک زاری رکھا انہوں نے اپنے بشپ کو بی فائی سکوائر پر لگا کر اس ایف ون روٹ پر اٹیک بنایا لیکن اس سے پہلے یہاں راشد نے کیا بشپ سی تھری کوئن پر اٹیک تو کوئن کو یہاں بلیک نے واپس دی ایٹ سکوائر پر پلیس کیا لیکن یہاں فرنڈز یہ ایف سکس پان کافی ویک ہے تو وائٹ نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف سکس اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کے لیے چیس انجن ریکمینڈیشن ہے کہ اسے اپنے روک کو سی ایٹ سکوائر پر پلیس کرنا چاہیے تاکہ وہ یہاں اس بشپ کے دوارہ لگنے والے کسی بھی ٹیکٹیکل فارمیشن کو یہی ایلیمنیٹ کر سکے اور اب اگر ہم یہاں سے گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو نائٹ ای ایٹ چیک کنگ جی ایٹ بشپ ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس نائٹ ایف سکس چیک اور فرنڈز یہاں یہ پوزیشن بلیک کے لیے تھوڑا بہت فائٹ میں رہنے والی ہوتی لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا بشپ ای ٹو اور شاید یہاں اس کا فوکس اس ایف تھو روک کو ہٹانے میں ہوگا لیکن یہاں اس کے لیے تھوڑی دیر ہو چکی ہے یہاں راشد نے کیا نائٹ ٹیکس ایف سیون چیک اور یہاں یہ آبیس ہے کہ یہ کنگ واپس جی ایٹ سکوئر پر تو نہیں جا سکتا ادروائز یہ روک ایچ ایٹ سکوئر پر جا کر بلیک کو یہی چیک میٹ کر دے گا تو بلیک یہاں کر سکتا ہے بشپ ایچ فائیو لیکن اس کے بعد بشپ ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس جی فور بشپ پر اٹیک ہوگا تو جی فائیو بلیک یہاں اس جی فور پونڈ کو پن کر دے گا لیکن اس کا جواب ایف ٹری اور فرنس یہاں یہ اس پوزیشن کو میں تھوڑا بلیک کی فیور میں زیادہ کہوں گا میٹیریل وائز اگر آپ یہاں بات کریں تو وائٹ یہاں دو پونہ ہے اور اس کوئن کے بدلے میں وائٹ کے پاس یہ دو رکھ ہیں اور بشپ سے بشپ بیلنسڈ ہیں لیکن اس کا یہ بشپ ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا تو وائٹ کو کافی ایڈوانٹیج ہے تو یہاں انہی سب کلکولیشنز کے بعد بلیک نے اپنے کنگ کو جی ایٹ سکوائر پر پلیس کیا لیکن اس کے بعد رکھ ایش تری اور وائٹ کا ارادہ پھر وہی چیک میٹ کرنے کا تو بلیک نے یہاں کیا رکھ ایف آئیو اور اپنے اس رکھ کو سیکریفائس کر دیا لیکن یہاں راشد نے اس رکھ کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا ایف فور اور اب اگر بلیک یہاں کرتا ہے رکھ ایچ فائیو تو اس کے بعد نائٹ ایف سکس چیک کنگ اور روپر فاک کے لیے کافی کمزور ہو چکی ہے تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا بیشپ ٹیکس ایف ون اس رکھ کو لیا کنگ ٹیکس ایف ون رکھ سی ایٹ چڑنی کو اپنے اس رکھ کو سی ایٹ سکوائر پر لائے تو سہی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اور فرنڈز میں یہاں وائٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں اس رکھ کو اپنے پان سے لے گا ایف ٹیک سی فائیو اور اگر ہم یہاں سے تھوڑا گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ گیم کافی سنپل ہے کیونکہ یہاں اگر بلیک کرتا ہے ایف ٹیک سی فائیو تو اس کے بعد روپ ڈی تھری کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن بی تھری سکوائر پر جائے گی لیکن اس کے بعد بیشپ ٹیک سی فائیو اور وائٹ کا اینائٹ بلکل سیف ہے ادروائز بلیک کو یہی چیک میٹ دیکھنی ہوگی لیکن یہاں پہلے راشید نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے اس بیشپ کو بچائے گا ڈی فور سکوائر پر کیونکہ یہاں وائٹ کے لیے بیشپ کافی امپورٹنٹ ہے اور بلیک اپنے روپ کو اس بیشپ کے بدلے میں دے سکتا ہے تو وائٹ نے یہاں کیا بی فائیو اور فرینڈز یہاں اس بی فائیو موو کو سمجھنا کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بلیک کی پرابلم ہے کہ اس کا ایک گنگ کہیں زیادہ موو نہیں کر پا رہا اگر وائٹ یہاں اپنے اس نائٹ کو اٹائے گا تو بلیک سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح سے اپنے کنگ کو ان روک کی فائیر لینگ سے تھوڑا دور لے جائے اور اگر یہاں بلیک کو ایسا کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے وائٹ کے بشپ کو اس بی فور سکوائر پر آنے سے روک نہ ہوگا تو اسی لئے یہاں بلیک نے ایک بی فائیو مووو چلا ہے تو وائٹ نے یہاں پہلے اپنے نائٹ کو باہر نکالا نائٹ جی فائیو لیکن اس کے بعد یہاں گیم کا سارا فوکس اس ایف سیون پونڈ بھارا چکا ہے تو بلیک کو یہاں کرنا پڑا روک سی سیون اپنے اس ایف سیون پونڈ کا ڈیفنس کیا اور یہاں اگر بلیک چاہا تھا تو وہ یہاں کر سکتا تھا بشپ ٹیکس ای فائیو اور اگر ہم اس گیم کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں تو بشپ ٹیکس ایف سیون روک ٹیکس ایف سیون روک ایچ ایچ چیک نائٹ ٹیکس ایف سیون کنگ اور کوئن پر فاک تو یہاں اس طریقے سے وائٹ اس گیم میں ایک طرفہ جیت سکتا تھا لیکن یہاں وائٹ نے کیا بشپ ٹیکس ایف سیون چیک روک ٹیکس ایف سیون اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاؤز کریں لیکن فرنڈز آپ یہ اس ویڈیو کو اس بار پاؤز نہ کریں کیونکہ یہ ویرییشن آپ کو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں یہاں وائٹ نے کیا روک ایچ ایٹ چیک کنگ ٹیکس ایچ ایٹ نائٹ ٹیکس ایف سیون چیک اور بلیک کے اب جتنے بھی پیسز بچے ہوئے ہیں ان سبھی پر فاک کنگ ایچ سیون نائٹ ٹیکس دی ایٹ روک ٹیکس ایفور نائٹ سی سکس بشپ پر ڈیفینس کیا روک ٹیکس ایفور چیک کنگ ایٹ ٹو اور یہاں اس موو کے بعد چرنیک ہو نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز یہاں مجھے نہیں لگتا کہ اس گیم میں بلیک کے لیے کچھ زیادہ خاص بچا ہوا ہے یہاں بلیک کے تین پاؤن آئیلنڈز ہیں اور وہیں دوسری طرف وائٹ کا پاؤن سٹکچر کافی اچھا ہے اور میٹیریل وائز تو بلیک یہاں ڈاؤن ہے ہی سو ہوفیلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انتظار رہے گا thank you for watching and bye for now مجھے بہت انتظار رہا